السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیم محمد رزبان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسخے جات جدی بات لے کے آتا ہوں آج بھی ایک کامیاب نسخے کو لے کر کے میں آپ سے افتی ہوں کر رہا ہوں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہیں بردانہ کامت سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ٹائمنگ کا کم ہونا عزوی خاص میں دھیلہ پن ہو جانا یا سختی کم آنا اور ٹائمنگ کا بہت کم ہو جانا ویڈیے کا پتلا ہو جانا ان تمام چیزوں کو لے کر کے آج ہم بات کریں انشاءاللہ بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں اور ہیوی نسخہ اتنا کامیاب کہ آپ کو سو کے سو پرسینٹ اس نسخے کا ریزلٹ ضرور ملے گا آپ اس کو بنا لیں اور بنانے کے بعد تیار کریں تیار کر کے آپ جو استعمال کر سکتے ہیں خود سے ہی اور پھر مجھے اپنی دعاوں میں سکتے ہیں دوستو یہ نسخہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بڑے بڑے حکمہ اپنی مطب پر چلانے کے بعد لوگوں سے اچھے خاصے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج میں یہ نسخہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں سواب کی نیس سے تاکہ آپ اس کو خود بنا سکو اور خود اس کو یوز کر سکتے فائدہ حاصل کر کے مجھے بھی دعاوں سے نواز ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے آپ ٹائمنگ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں تناؤ کم ہے اور سختی پیدا نہیں ہوتی یہ ہاتھ کی گلتیوں کی وجہ سے آپ کا ذوہ خاص ڈھیلا ہو چکا ہے اور ایک بار کے بعد دوبارہ بل نہیں کرتا تو پھر آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کر لیں آپ کو اس میں لینا چاہے دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے اسپند سوختی اسپند سوختی یہ آپ کو کتنا لینا ہے یہ لینا ہے پچاس گرام اسپند سوختی پچاس گرام جاویتری آپ کو لینا ہے اس میں ایک گرام ٹھیک ہے جاویتری ایک گرام اور جائیفن پچاس گرام دارچینی ایک گرام لونگ اچس گرام جاویتری کنجد چھلے ہوئے کنجد یعنی تل چھلے ہوئے یہ آپ کو لینا ہے اس میں سب سے گرام جاویتری سختی پیدا کرے گا انتشار پیدا کرے گا اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بندے کو جو ہم بستری کرنے میں وہ لذت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے استعمال سے میریہ بھی گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ استعمال کریں اس کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور نبازیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ